بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار نیچر اور اسم آزم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈی سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم آزم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی اور آپ کی اندازے بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکاوٹیں یا ناکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی لہٰذا جو جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ تحریر کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین ایسے لوگ جن کا نام ڈی سے شروع ہوتا ہے وہ امن پسند ہوتے ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو لے کر بہت احساس ہوتا ہے اس لیے یہ انہیں پورا کرنے کے لیے اچھی پلاننگ کرتے ہیں یہ لوگ سیرو تو فری کرنا پسند کرتے ہیں اور زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں جس کے لیے یہ بھرپور محنت کرتے ہیں یہ لوگ بہت ہمدرد ہوتے ہیں اور دوسروں کی پریشانیوں کو جلدی محسوس کر لیتے ہیں دوسروں کے دکھ سکھ کو بانٹنا ان میں سے اکثر افراد کی بہترین خوبیوں میں سے ایک ہے ان کی یہی ادا انہیں ہر دل عزیز بناتی ہے ڈی نام کے لوگ باہت صلاحیت ہوتے ہیں اگر انہیں زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا ہو تو یہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ اپنی محنت جاری رکھتے ہیں یہ ہر لحاظ سے قابل ہوتے ہیں اور اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارتے ہیں اپنے اصولوں کی خاطر کسی بھی شخص سے ٹکرانے کو تیار رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کسی بھی چیز کے لیے دوسروں پر انہزار نہیں کرتے رشتوں کے لیے اپنایت میں ان کا کوئی ثانی نہیں زندگی میں جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ مخلص رہتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ نبھاتے ہیں یہ اپنے ہمسفر کے لیے بہت وفادار ہوتے ہیں اور اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دین آم کے مرد اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں یہ رشتوں کو لے کے بہت احتیاط سے جلتے ہیں یہ پر سکون ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ پور عظم اور اپنے کام کو لے کے مخلص ہوتے ہیں اگر انہیں بے وجہ پریشان کیا جائے تو ان کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ ہر چیز میں رفاست پسند کرتے ہیں یہ محبت اور دیکھ بال کرنے والے ہوتے ہیں یہ اگر کسی سے ایک بار محبت کر لے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں اسی طرح ڈی نام کی اکثر خواتین پیاری اور سمجھدار ہوتی ہیں ان میں سے زیادہ تر کا رویہ سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے جس کی بدولت سب ان کو پسند کرتے ہیں ان میں ہر کام کو کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ جلدی ترقی کر سکتی ہیں مگر جب یہ اپنے مقاصد کو لے کر لا پرواہ ہو جائے تو زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں یہ اپنی ازدواجی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارتی ہیں لیکن بعض ڈی نام کی خواتین میں انا پرستی کا انصر بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے بعض حالات میں زدی پن کا مظاہرہ کر جاتی ہیں چاہے پھر بعد میں انہیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے ڈی نام کے لوگ پختہ ارادوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں اگر رکاوٹیں آ جائیں تو یہ ان سے پریشان ہو کر اپنی منزل سے بھٹک جاتے ہیں ناظرین یہ تھا ڈی نام کے لوگوں کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کی خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر ڈی نام والے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا اور ہر خاص وعام میں عزت پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آگے بڑھیں تو روزانہ یہ اس میں آزم یا ودودو ایک سو بیس مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ